ملارڈ ویس اسٹیشن کے سامنے کے عوائد قبضوں پر بی ایم سی کا بلڈوزر پھر سے چلے گا یا نہیں یہ فیصلہ آنے والی چھے جون کو ہوگا بومبی ہائی کورٹ نے بی ایم سی کو ملارڈ ریلوی اسٹیشن کے سامنے ایم ایم مٹھائی والا کی دکان کو اور گرانے سے آئیس تھائی روپ سے روک لگا دی ہے بی ایم سی دوارہ ملارڈ ویس اسٹیشن کے باہر انیس دکانوں کے ساتھ ساتھ ایم ایم مٹھائی والا اور دلی سویٹس کی مٹھائی کی دکانوں کو سڑک چوڑا کرنے کے لیے تھوڑا جا رہا تھا نیائی مورتی انجے جمادار کی سنگل بینچ نے دو مئی کو ایک یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے وسنتی بھون اور ناثن لال اسٹیٹ کے مالکوں کو بی ایم سی کا نوٹس ایم بی ویلینڈ اینڈ اومنی بس اوبھے بھاوی اور سر ویاپی بتایا ہے اس معاملے میں سوریش اور بھرد گپتہ کی اور سے پیش وکیل سنجیو سنگھ نے کہا کہ بی ایم سی دوارہ پچیس اپریل کو جاری کیا گیا نوٹس کسی بھی ویدھانک پراؤدھانوں کا پالن نہیں کرتا جبکہ بی ایم سی کے وکیل جویل کارلوس نے ترک دیا کی دندوشی عدالت نے ستائیس اپریل کو بی ایم سی کے قدم کا سمردھن کیا اور اٹھارہ نوومبر دوہزار بائیس کو جاری پچھلے نوٹس پر اپنا نرلے آدھاریت کیا جس میں کہا گیا تھا کہ انفرسٹرکچر پروجیکٹ کے لیے راستہ بنانے کے لیے دھانچے کو گرائیا جانا تھا انہوں نے کہا کہ جس نوٹس پر سوال اٹھایا گیا ہے وہ کھیولے کا آدیش تھا جس نے پچھلے نوٹس کو کریانویت کیا تھا دلیلیں سننے کے بعد ہائی کورٹ نے کہا کہ 25 اپریل کے نوٹس میں پہلے دھانچے کو اتکرمن کے روپ میں اولیک کیا گیا تھا یہ بھی کہا کہ اسے تدکال ڈیمولش کے ادیش سے سیون کے روپ میں ورگی کرت کیا گیا تھا اس لیے اس نوٹس پر پنر ویچار کرنے کی آوشکتہ ہے بیچ نے بی ایم سی کو چھے جون تک اپنا جواب دینے کے لیے کہا ہے اور تب تک کسی بھی طرح کی توڑک کاروائی پر روک لگا دی ہے عام طور پر یہاں سے گزرنے میں یادریوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے دکانوں کے عوائد اتکرمن فٹپات کا پوری طرح سے غائب ہونا سڑک پر پھیری والوں اور رکشے والوں کے کھڑے ہونے سے لوکل ٹرین سے آنے جانے والوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے اس لیے جب بی ایم سی کا بلڈوزر اپنی ذمہ داری کے لیے یہاں نکلا تو یادریوں نے کھڑے ہو کر اس کے بہت سے ویڈیو نکال کر وائرل کیے تھے انہیں امید تھی کہ اس سے ان کی تکلیف تھوڑی کم ہوگی لیکن بلڈوزر فی الحال گیریج میں چلا گیا ہے اب یہاں کے لوگوں کی نگاہیں چھے جون کے عدالت کے فیصلے پر لگے ہوئی ہیں امیش سروے اور راج بندرہ کے ساتھ عابد نقوی پریس نائن نیوز ممبئی موسیقی